السلام علیکم فرنس آج سے میں تھرڈیئر لیکچر سریز سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں میں تھرڈیئر کے ہر ایک سبجیکٹ کو ریکمینڈڈ بک سے یونیورسٹی پیٹن کے مطابق آپ کو پڑھاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں کون سے ٹاپکس مائنر ہیں ایم سی کو کے لیے کون سے ٹاپک امپورٹنٹ ہیں وائیوہ کے لیے کون کون سے ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں تو ان کو سیکونس میں لے کے چلیں گے تو آج سے سٹارٹ کر رہا ہوں فرنسک میڈیسن سے اب سب سے پہلے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فرنسک میڈیسن کے اندر کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں اور ہر ٹاپک کا ویڈیئر کی دنائیں اگر آپ کو سٹارٹ سے ہی اس بات کا پتہ ہوگا کہ کون سے ٹاپک امپورٹنٹ ہیں میجر ٹاپکس کون سے مائنر ٹاپکس کون سے ہیں تو آپ اچھے سی سبجیکٹ پر اپنی گریب بنا سکتے ہیں اور لاس میں اچھے مارکس لے سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں فرنسک میڈیسن جو ہے یہ آپ کا سبجیکٹ بلکل بیسکس جس طرح پڑھا ہیں اس طرح کا سبجیکٹ ہے اس کے ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ مارکس ہیں ٹو ہنڈرڈ مارکس کا یہ سبجیکٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے جو آپ کا تھیوری پورشن ہوگا وہ نائنٹی مارکس کا تھیوری کا پیپر ہوگا اور نائنٹی مارکس آپ کے وای وے کی ہوں گے یہ نائنٹی اور نائنٹی وان ایٹی ہو گئے اور جو ریمیننگ ٹونٹی مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کے انٹرنل اسیسمنٹ کے ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح جیسے آپ کو پتہ ہے ٹین مارکس آپ کے تھیوری میں ایڈ ہوتے ہیں انٹرنل میں سے اور ٹین مارکس آپ کے وائی وے میں ایڈ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے جو آپ کے ٹوٹل مارکس بن گئے فرنسک میڈیسن کی وہ ہیں 200 مارکس جس میں سے 90 مارکس کی آپ کی ثیوری اور 90 مارکس کا وائیوار 20 انٹرنل اسیسمنٹ کے ہو گئے اچھا میں آپ کو ثیوری کی ڈیٹیل بتا دوں میں نے بتایا تھا کہ 90 مارکس کا پیپر جو ہے آپ کا وہ ثیوری میں سے آتا ہے تو اب اس میں سے آپ دیکھیں کہ 90 مارکس کا پیپر ٹوٹل ہوتا ہے آپ کا ثیوری کا جس میں سے کیا ہوتا ہے کہ ایکول ویٹیڈ ہوتا ہے آپ کے اسی کو پورشن جو بتا ہے وہ 45 مارکس کا ہوگا ہے اور آپ کے MCQs ہوتے ہیں وہ بھی 45 marks کے ہوتے ہیں ایک MCQ کا ایک marks ہوتا ہے اس کا مطلب total 45 vaisاں آؤ آپ کے MCQs جو پر مشتمیل ہو گا عملا کیا ناسانسا کی حالات پر جبکہ wrench 45 marks کا ایک 9� God پر آئیں گے ایک 72 جو وہاں вас کے 5 marks ہوں گے جس کے cassisfallے اورہے بھی اور diploma کیونکہ total paper میں эти 24 parse 1 length 500 marks دیکھ مٹھائے ایک яр سی پیپر ہے آپ کا total 45 marks te 50 marks عالی counters رہی ہوا جیانسا کے تھیوری 90 marks کا poster بن گیا اچھا پیپر پیٹرن کے بعد آپ کو مین بات میں بتاتا چلوں کہ جو فرنزک میڈیسن سبجیکٹ ہے اس کی بیسیک دو ڈویگنز ہیں جیسے آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں جرنل اینیٹمی میں آپ نے بیسیک پر میں پڑھا تھا انیٹمی تھی اس کی آگے ڈویگنز ہوتی تھی ہیسٹرالوجی پورشن ہوتا تھا ایمبریالوجی پورشن ہوتا تھا اسی طرح جو ہے سیکنڈ یئر میں بھی آپ نے دیکھا تو اب جو یہاں پہ فرنزک میڈیسن ہے اس کے لئے آپ نے دو پورشن ڈسکس کرنے ہیں فرنزک میڈیسن میں بیسیک ایک یہ ہے جرنل پورشن جس میں کافی سارے ٹاپکس ہیں گے اس کی ڈیڈیل میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو ہے اور دوسرا پورشن جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ٹاکسیکالوجی کا پورشن ٹوٹل فرنزک میں جو تھیوری کا پورشن آتا ہے فرنزک میڈیسن میں سے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نائنٹی مارکس کا ہوتا ہے اس میں نائن ایسی ٹوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے اگر ڈیوین میں جو دو بیسیک ڈیوین بتائیں اگر مارکس کی ڈیوین میں بتاؤں تو یہ ہے کہ جو جرنل پورشن ہوتا ہے نا فرنزک میڈیسن کا میں نے جس میں بتایا کہ کافی سارے ٹاپکس آتے ہیں اس میں سے نائنٹی میں سے سکسٹی مارکس کا پیپر آپ کا جرنل پورشن میں سے آئے گا اور جو تھرٹی مارکس کا پیپر ہے وہ آپ کا ٹاکسیکالوجی کے پورشن میں سے آئے گا تو ٹوٹل میں نے بتایا کہ جو فرنزک میڈیسن کا پیپر نائنٹی مارکس کا ہوتا ہے اور اس کی دو بیہنز ہیں فرنزک میڈیسن کی کی ایک میں میں جاری رہا ہوتے ہیں جرنل پورشن اور دوسرا ٹاکسیکالوجی اور نائنٹی مارکز میں سے میں نے بتایا کہ سکسٹی مارکز کا پورشن جو جرنل پورشن جو فرنزی کا ہم رسکس کریں گے جو میں آپ کو ایک ایک ٹاپک بیسکس کراؤں گا ساتھ ساتھ تو اس میں سے سکسٹی مارکز کا جو ہے وہ پیپر آتا ہے اب وہ کیسے آتا ہے میں نے بتایا تھا ٹوٹل نائن جو ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں فرنزک میڈیسن کے ٹوٹل نائن ایسی کیوز آتے ہیں لیکن ان میں سے نائن میں سے چھے ایسی گوز جو ہیں وہ آپ کے جنرل پورشن میں سے ہی آئیں گے جیسے کہ ثیناتالوجی ہے ای ایٹ اپسی ہے لا ہے وہ بھی ایچ ای ایوری ٹاپک ساب کو میں جسکس کراؤں گا آج کی ایم سی گو کی فریکٹس بھی کریں گے ساتھ ساتھ تو اب ٹوٹل جو ہے ایک ایسی گو پانچ مارکس کا ہے تو چھے ایسی گو ہے تو تھرٹی مارکس کا پیپر جو ہے تھرٹی مارکس کے ایسی گو آپ کا بیسیکس ہے فرنزک میں یعنی کہ اس میں سے فورٹی فائی میں سے تھرٹی مارکس کے اسی کو اس میں سے آ رہے ہیں اور فورٹی فائی مارکس کے ایم سی کیو میں سے تھرٹی ایم سی کیو اس میں سے آ رہے ہیں کیونکہ یہ میجر چیز ہے آپ نے اس کو اچھے سے فوکس کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹاکسیکالوجی ٹاکسیکالوجی میں سے میں نے بتایا ٹوٹل نائنٹی میں سے تھرٹی مارکس کا پیپر ٹاکسیکالوجی میں سے آتا ہے اب وہ کس طرح آتا ہے اس میں سے ٹوٹل نائن کس郁 آتے ہیں ٹوٹل پیپر میں جس میں سے تین ایسی asi کیو آپ کے ٹوکسی کالوجی میں سے آئی گے اور پندرہ ام سی قید آپ کے ٹوکسی کالوجی میں سے آئی گے تو یاد رکھیں ٹوکسی کالوجی کا اچھا خاصہ بیٹھے گے تھرتی مارکس کا پیپر اس میں سے آ رہا ہے اکثر بچے کہہ کرتا ہے ٹوکسی کالوجی اور 15 mcq آئیں گے. تو انشارٹ بتا دوں کہ 90 marks کے paper میں سے 60 marks کا paper Junkel جنال میں سے آئے گا اور جو 30 marks کا toxicology میں سے آئے گا 9 sq میں سے آپ کے 6 sq journal portion سے آ رہے ہیں اور 3 sq آپ کے toxicology میں سے آ رہے ہیں 45 mcq میں سے آپ کے 30 mcq journal portion سے آئیں گے اور 15 mcq سے آپ کے toxicology کے portion میں سے آئیں گے اب میں toxicology کے اپ کے 1999 بتاتے ہوں toxicology کیٹھتے ہیں journal اور special toxicology جو میں نے بتایا کہ اس میں سے تین آمز ہے جو ہے ٹوٹل живот آنے ہوتا ہوں ان میں سے ایک ایسی جو ہے جنرل ٹوکسی کولوجی کے پورشن میں سے آئے گا اگر دو ایسی کیو سپیشل ٹوکسی کولوجی میں سے آئیں گے ایچ این او ایوری پارٹ سے آپ تعالیٰ کا ایسی کیو آرہا ہے آپ نے بلک نہیں کر سکتے اگر آپ نے جنرل ٹوکسی کولوجودی چھوڑ دیا مطلب ایک ایسی کیو آپ کا ہوگی ہے اسی طرح سے اگر آپ جنرل ٹوکسی کولوجی کو سمپل ہی چھوڑتے ہیں تو تین ایم سی چو آپ کے یہاں سے آپ حل نہیں کر پائیں گے اس طرح ٹویل ایم سی کے جو آپ کے سپیشل ٹاکسیکالوجی میں سے آئیں گے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جرنل پورشن میں نے بتایا کہ فرینزیک کا جرنل پورشن ہے اس میں کون کون تھے ٹاپکس ہیں اب ان کی دیسٹیبیشن ویسے میں سمپل سی یہاں پہ آپ کو بتا دوں گا آپ یہ جس کے ٹیبل اپ سپیسیفکیشن میں دیکھ لیں آپ سلیبس مل جائے گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو جرنل آئیڈیا دینے کے لیے کہ جس بندے نے ابھی فرینزیک سٹارٹ کرنی ہے اس کو سٹارٹ سے پتا ہو ایک گول شیٹ کر لیں کہ یہ میجر ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس پہ میں نے اچھے سے گریپ رکھنی ہے ان کو میں نے اچھا کرنا ہے تاکہ اچھے مارکس لے جگہیں اب اس میں سے کون کون سے ٹاپکس آجتے ہیں لا ہے سeneeٹالوجی ہے آٹوپسی ہے اور پانچ مصیقی ہیں تین ایک ڈرومیٹالوجی کے پورشن میں سے ایک اسئی کو ٹین ایم سی Xian jakaUS deaths اکتے ہیں کہ اتنے سارے ٹاپکس اس کی سب ہیڈنگ کے ادر آ رہے یہ واری واری امپورٹنٹ ہے فائر آرم انجری اسفکسیہ جنرل ٹاپلی ٹھوٹی ٹھوٹنے ٹاپکس ٹوٹن کے پورشنل ہاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک اسی ٹاپکس اور نائن ایم سی کیو ویری ویری امپورٹن یہ یاد رکھنا ہے اکثر فرنزی کا پیپر ٹاف آ جاتا ہے کبھی کبھی جو ایم سی کیو پورٹن ہے زیادہ تر آپ کے یہ ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں وہ اس سیکشن میں سے بنتے ہیں ٹرومیٹالوجی میں سے اور یہ ٹوپک آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے ایچ این ایوری تین میں آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کراؤں گا اور اس کے پریکٹس ایم سی کیوز بھی آپ کو ساتھ کروان گا آگے ہے اٹوپسی اٹوپسی میں سے آپ کا ایک ایسی کیوز اور آپ کے چار ایم سی کیوز آنے ہیں اچھا لاسٹ پیٹس دو ٹوپک بھیجتے ہیں آپ کے پاس پرسنل ایڈنٹیفکیشن کا اس میں سے ایک ایسی کیوز پانچ ایم سی کیوز ہیں سیکسالوجی اس کے اندر اب آج کنگ دیکھیں گے آپ ریف کا کیس سوڈومی کے کیسز دیکھیں گے اس میں ایک ایسی کیوز چار ایم سی کیوز آپ کے پاس آنے ہیں تو یہ جرنل کے جو ڈیفرنٹ ٹوپکس تھے اور ان کے ڈیسٹیبوشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد میں آپ بات کر لیتے ہیں ٹوکسی کالوجی میں آلرہی بتا چکا ہوں کہ اس میں سے تھرٹی مارکس کا پیپر آنا ہے جرنل میں سے ایک ایسی کیوز اور تین ایم سی کیوز اور سپیشل کے اندر جو ٹوپکس ہیں کروسی وین نیرو ٹوپک ایس فیکس کیا یا آپ ٹیبل اف سپیسی فیکشن میں سے دیکھ سکتے ہیں فردر ڈیٹیل اس کی دو اس میں سے ایسی کیوز اور ٹویل اس میں سے ایم سی کیوز اچھا فرینڈز اب لاس میں میں آپ کو اس کے لیے کی ٹوپکس بتا رہا ہوں تھاری گائیڈنس آپ کو میں نے بیسک دے دی جو بچے اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں دسٹنکشن لینا چاہتے ہیں وہ سٹارٹ سے ہی آپ ایک ذہن بنا دیں کہ یہ ٹوپک جو ہم نے بہت اچھے سے کرنا ہے یہ ٹوپک آپ کو اذبر ہونے چاہیے بیسک کنسپٹس جو ہیں ان کے آپ نے کلیر کرنے ٹرومیٹالوجی، ٹھینٹالوجی، اڈینٹیفیکیشن یہ ایسے ٹوپکس ہیں کہ ان میں سے موسٹلی سنیریو بیس قویسٹن آتا ہے جب بھی کبھی پیپر ٹف آتا ہے تو سنیریو بیس جو قویسٹن آتے ہیں ڈیفیکلٹ آ جاتے ہیں ان میں سے آ جاتے ہیں ان ٹوپکس کو آپ نے فول اچھے سے کرنا باقی ٹوپکس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امپورٹن نہیں سارے ٹوپک امپورٹنٹ ہیں لیکن یہ ٹوپکس تو میں نے آپ کو بتائیں ان کو آپ نے بلکل نہیں چھوڑنا باقی ٹوپکس جو ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے سے کرنا لیکن جو کنسپٹول کوسٹن زیادہ تر ان میں سے آتے ہیں اور انہی حیالہ میں کہ آپ کو پریکٹس بھی کرماؤں گا اگر کوئی کوئی ہو آپ کو میں نے سارا سمجھا دیا اگر کوئی ہو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو ویری ہوتی